الحمدللہ تیرہ جون دو ہزار چوبیس سات زلہج ہم بیت اللہ میں کعبت اللہ میں تواف قدوم کرنے کیلئے آئے ہیں تواف قدوم اس تواف کو کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج قیران کی نیت کی اپنے وطن سے ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کی نیت کی اس کو حج قیران کہتے ہیں یہ حج سب سے افضل حج ہے میرے آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قیران کیا ہے تو حج قیران میں تواف قدوم اپنے وطن سے نو عرفہ تک کسی وقت بھی تواف قدوم کر سکتا ہے تواف قدوم مسنون ہے سنت ہے حج افراد اور حج قارن کے لئے قیران کرنے والے کے لئے تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ آج ہم ساز زلہج اثر سے پہلے تواف قدوم کر رہے جس میں تواف اور صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ حج قیران میں بعد میں جو تواف زیارت کی جاتی ہے تواف زیارت میں صرف تواف کرنا ہوتا ہے صحیح ساقید ہو جاتی ہے یہ حج قیران کا فائدہ ہے آپ دیکھ ساتھ ہم حرم پاک میں ہیں ہمارے ساتھ مولانا رمیس صاحب جو الحمدللہ پربنی سے آئے ہوئے ہیں مولانا رفی صاحب کے بھتیجے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم پورے مناظر دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ حج کا ایام شروع رہے ہیں آج سے اور بھیڑی بھی بہت کم ہے ازدہام بھی بہت کم ہے دیکھ سکتے ہیں اب صفہ مروہ کے لیے ہمارا یہاں سے سفر ہے مولانا رمیس صاحب چلیے تواف قدوم میں بھی استبا اور رمل ہے تین چکر میں استبا اور تین چکر میں رمل ہے استبا کہتے ہیں یہ جو چادر ہے اس چادر کو سیدھے بغل کی نیچے سے بائیں کاندے کے اوپر ڈالا جاتا ہے اس کو استبا کہتے ہیں اور رمل رمل کہتے ہیں پہلوانوں کی چال اس طرح چلنا اس طرح اس کو رمل کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ